ڈاکٹر صاحب میں پچھلے ایک مہینے سے روز پچاس سلپے کی دعائی لے رہا ہوں پر کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں بھائی صاحب کوئی بات نہیں کال سنہ آپ کو چالیس پہ کی دعائی دوں گا دس سلپے کا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پر ایک بات تو بتاؤ مجھے تو خانسی تھی آپ نے مجھے موشن لگنے والی دعا کیوں دی میں نے تمہیں اسی لیے کی دی کہ تم اب خانسنے سے پہلے سو بار سوچو گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پر میرے اس موٹے پیٹ کا بھی کچھ کریں اس کا تو صرف ایک علاج ہے وہ کیا ڈاکٹر صاحب تم روز صبح اٹھ کے صرف دو ہی روٹیاں کھایا کلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پر ایک بات تو بتاؤ یہ دو روٹیاں کھانے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد میں کھانی ہے میں فوٹبال کھلتا ہوں ٹھیکٹر اور ٹینس بھی کھلتا ہوں کتنی دیر کھلتے ہو جتنے در مومبیل کی بیٹری لون ہی ہو جاتی میں نے ایک ویدوا سے شادی کی اسی جوان بیٹی سے میرے باپ نے شادی کی وہ بیٹی میری ماں لگی جیسے تو میں اس کی نانی کا شوہر تھا وہ میری نواسی بھی ہوئی اسی طرح میرا بیٹا میرا بانجا بن گیا اور میرا بیٹا اپنے باپ کا آدمات بن گیا اور میرا بیٹا اپنی دادی کا سالہ بن گیا چھپکر مجھے بھی پاکل کرے رہا کیا چل میں دعای لکھتا ہوں ڈاکٹر سہاپ دعای لکھنا کروی مت لکھنا ڈاکٹر سہاپ دعای لکھنا پر کڑوی مت لکھنا ڈاکٹر سہاپ دعای لکھنا ڈاکٹر سہاپ پرچی پر ایسا کیا لکھتے ہیں جو سیرن میڈیکل سٹور والی جان پاتے ہیں میں لکھتا ہوں مانیا تو لوٹ لے آپ تو بھی لوٹ لے